سب سے پہلے پہلی اہم خبر اس کے بعد ہونے والے تصادوں میں ایک درشتگرد مارا گیا جبکہ دو درشتگرد زخمی ہوئے ایک درشتگرد کی لاش اور ایک اے کے سیونٹی فور رائیفل اور دیگر سمان برامت کر لیا گیا ہے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے دوسری دراندازی کی کوشش پونچزلے کے ساوچیاں میں لائن آف کنٹرول پر مکھیاری دھوک کے علاقے میں ناکام بنا دی گئی جہاں سیکیورٹی فورسز نے چار سے پانچ درشتگردوں کو دردازی کرتے دیکھ کر انہیں گھیرے میں لے لیا اور دو درشتگردوں کو مار کر آیا علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور درشتگردوں کے بیچ تصادم جاری ہے فوج نے ہندوارہ پولیس کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران نیشنل ہائیوے سات سو ایک کے قریب وردپورہ رچ سے دو آئی ای دی برامت کیے ہیں ایک مصدقہ اطلاع کے بنیاد پر فوج اور ہندوارہ پولیس نے آپریشن شروع کیا وردپورہ جنگل میں آج صبح کے اوقات میں یہ کاروائیہ انجام دی گئی آپریشن کے رتیجے میں جنگل کے علاقے میں شپائے گئے تقریبا پانچ اور سات کلوگرام کے دو جدید ترین آئی ای ڈی برامت ہوئے ہیں ٹیم نے فوری طور پر مناظر حفاظتی اقترامات کے ساتھ علاقے کو گھیرے میں لے دیا آئی ای ڈی کے مصدقہ شراخ فوج کی آلہ تربیہ تیافتہ دھماکہ خص مواد کا پتہ لگانے والی ٹیم نیکی تھی بوم ڈسپوزل ٹیم نے آئی ای ڈیز کا کنٹرول شدہ دھماکہ کیا فوج اور ہندوارہ پولیس کے اہلکاروں نے ایک مکمل تلاشی آپریشن دوبارہ شروع کیا ہے جمع کشمی حکومت نے کشمی یونیورسٹی کے پبلک ریلیشن آفیسر یعنی پی آرو فہیم اسلم میکم ایر وینیو گاف سر مروت حسین اور پولیس کانسٹیبل اشرت احمد ٹوکر کو پاکستانی دوشتگرد تنظیموں کے ساتھ فعال طور پر کام کرنے دوشتگردوں کو رہست فراہم کرنے دوشتگردی کی حمایت میں پروپاگنڈا کرنے کے جرم میں ملازمہ سے برطرف کر دیا ہے دوشتگردی کے مالی ایانت اور الہدگی پسند ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا بھی ان تینوں پر الزام ہے بتایا چاہ رہا ہے کہ تکنیکی تحقیقات سے واضح طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ آئی ایس آئی اور دوشتگرد تنظیموں کی جانب سے کام کر رہے تھے ایک بیان کے مطابق فہیم اسلم جو اس وقت کشمی یونیورسٹی میں پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں ایک سخت الہدگی پسند ہے جو نہ صرف الہدگی پسند نظریہ کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں بلکہ واضح کشمی میں دوشتگردوں اور دوشتگرد تنظیموں کے لیے ایک اہم پروپگانڈا رہے ہیں مروت حسین بیر کو جونیور اسسٹنٹ کے طور پر تینات کیا گیا تھا ذرائع نے بتایا کہ مروت کے ساتھی ملازمین سے مہانہ اتیاط لینے کیلئے یعنی مروت جو ہے وہ ساتھی ملازمین سے مہانہ اتیاط لینے کیلئے دوشتگردوں کا ایک ذریعہ تھا وہ انیس سو نوے میں دوشتگردی میں بلوث ہو گیا تھا ارشد احمد ٹھوکر کو جمہو کشمیر پولس میں کانسٹیبل کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا ارشد جیش محمد جیشتگرد تنظیم کے کٹر اوور گراؤنڈ ورکر مشتاق احمد کے رابطے میں آیا تھا مشتاق نے ارشد کو جیشت کے نیٹ ورک سے متعارف کر آیا اور اس طرح وہ بڑگام اور پلواما میں خاص طور پر چاڑورا کاکاپورا میں اس جیشتگرد تنظیم کے لئے کام کرتا تھا مرکزی وزید داخلہ آمد شاہ نے نئی تیلی میں منشیات کے سمگلنگ اور قوم سلامتی پر علاقائی کونفرنس کے ستارت کی کونفرنس کے دوران بتایا گیا کہ ان سی بی کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں تمام ریاستوں کی اے این ٹی ایف کے ساتھ مل کر ایک لاکھ چوالیس ہزار کلو گرام سے زیادہ منشیات کو تباہ کیا گیا راجش کمار ایس ایس پی نارکوٹیکس کنٹرول بیروہ نے کہا کہ اب تک وہ جمہوں میں منشیات پھیلانے کے پاکستان کی مضموم آزائم کو ناکام بنانے میں کامیاب ہیں اور او جی ڈبلوز جو سرحد کے اس طرف سے پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اس سے بھی نمٹا جا رہا ہے جمہوں میں ضبط کی گئی چھ ہزار سات سو ستہائیس کلو گرام منشیات کو ضائع کیا گیا یہ جمہوں میں نشاہ مخت بھارت کی مہم کے تحت کیا گیا اس مہم کی قیادت ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف پولیس جمہوں زون ایس ایچ مکیش سنگھ اور ای این ٹی ایف جمہوں کشمیر ان سی بی اور جے کے پولیس کے افسران نے اپنا رول ادا کیا منشیات کو ضائع قانون کے ذریعے تیش شدہ طریقہ کار کے مطابق کیا گیا ہے اے ڈی جی پی جمہوں نے اس مہم کی بھرپور حمایت پر عدلیہ کا شکریہ ادا کیا آج دیش کے مختلف علاقوں میں ڈرگ ڈسٹرکشنگ مہیم کے چلتے ہیں آج جمہوں میں سامبہ حرستیت ایک فیکٹری میں چار ہزار کیجی کے لگ بگ جو ہے وہ ڈرگس نارکوٹکس آج ڈسٹرائی کیا گیا ہے یہاں پہ اور انسی بی اور انٹی پی طرف سے جو ان کی کوڈنیشنگ کے ساتھ اس ڈرگس کو پکڑا گیا ہے اور اس کو آج یہاں لیا گیا تھا اور اس کے بعد یہی سے اس کو اسی مشین میں ڈال کر جو ہے وہ ڈسٹرائی کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب انٹی ایف اور انسی بی کے جوان ہیں جن کی مستعدی کے قارن ہی جو اتنی بڑی کنسائیمنٹس ہیں وہ پکڑی گئی جمہوں میں اور جو منصوبے تھے نپاک منصوبے پاکستان کے کہ یہاں پہ ڈرگس کو فیلانا ہے اس کے جال کو فیلانا ہے اس کو نیستو نبود بنایا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو سینئر آفیسرز ہیں انٹی ایف کے انسی بی کے اور پولیس کے یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی ہی دیکھ ریک میں آج یہاں پہ اس نرکوٹکس کنسائیمنٹس کو آج جلایا گیا ہے اور یہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ جو میڈیکل ویسٹ میٹریل ہے اس کو ڈسٹرائی کیا جاتا ہے اور آج یہاں پہ اسی نرکوٹکس کو آجڈسٹرائی کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ابھی یہاں پہ ویٹ کر کے اس نرکوٹکس کو اسی مشین میں ڈال کے اس کو ڈسٹرائی کیا جائے گا اور آج پاس آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو انسی بی اور انٹی ایف کے جو آفیسرز ہیں وہ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ کئی انسی بی کے سینئر آفیسرز ہیں سر کتنا کنسائیمنٹ آج یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود یہاں پہ آفیسرز ہیں انسی بی کے اس کو ڈسٹرائی کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ ڈرک کا کنسائیمنٹ ہے جو بھیجا گیا تھا یہاں کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے لیکن اس کو جو ہے ناکامیاب بنایا گیا سر کتنا کنسائیمنٹ آج یہاں ڈسٹرائی کیا گیا آج جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں چھے ازار کیجی نارکوٹکس کو برباد کیا جانا ہے ڈسپوز آف کیا جانا ہے سر جو یہ ڈرکس پکڑا گیا یہ کن کن علاقوں میں پکڑا گیا اور کب سے کب تک کا ہے یہ جو ہے آپ جو ڈرکس دیکھ رہے ہیں یہ الگ الگ سمیہ پر الگ الگ چھتروں پر بورڈر ایریاز پر اندرونی علاقوں پر سے لیا گیا ہے بورڈر علاقے پر پاکستان کے طرف سے ڈرون کے مارتھم سے آپ نارکوٹریز کا جال فلانے کی کوشش ہے جمہو کشمیر اور ٹارگٹ پنجاب کے بعد جمہو کشمیر میں کتنا بڑا چیلنج ہے دیکھیں جو بھی وہ چیلنج ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں نہ کیول انسی بھی بلکہ دوسری ایجنسیز بھی اس کا ڈٹ کے انقابلہ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ارادوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے جیسے اب لو سی ہو چاہے وہ آئی بی کا علاقہ ہو وہاں پر کوڈینیٹ جو کوڈینیشن ہے آپ کا وہ کس طرح کا ہے اور جو یہ کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے آپ کس کو آپ ایک صحیح سمجھنے کے قارن رہے دیکھیں جو سیماورتی علاقے ہیں ان میں آج کے وقت کوڈینیشن کی کوئی کمی نہیں ہے سبھی ایجنسیاں جیسے انسی بھی اینٹی ایف اور سینٹرل ایجنسیز جیسے بی ایس اپ بارڈنگ گارڈنگ فورس ان کے ساتھ مل جول کر تالمل بنا کر ہم لوگ تسکروں کو پکڑنے کا کاریہ کر رہے ہیں لوکل انوالمنٹ جو او جی ڈیڈیو سے ہیں وہ بھی اس میں مادیم بنتے ہیں اس کو پلیٹ کر کے مارکٹ پہنچانے میں ان کا جو نیکسس ہے اس کو ختم کرنے میں کس طرح کی سوالتہ آپ کو ملتی ہوئی درہائی دیتی اس نیکسس کو ہم نے کافی ہاتھ تک جو ہے برباد کیا ہے اور ہماری آگے بھی کوشش رہے گی کہ اس طرح کے نیکسس جو ہیں وہ ہم لوگ ان کے ارادوں میں کامیابی نہ ہونے دے کامیابیان چاند کے ساتھ واجند پیار نیوزی ڈیل سامبھا اور مینڈر میں انصداد بنشان